السلام علیکم بیسکس آف انفرمیشن ٹکنولوجی کی سسلے کا لیکچر نمبر فور ہے لاسٹ لیکچر میں ہم کی ورڈ کو ڈسکس کر رہے تھے اسی لیکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے کی ورڈ کی جو باقی کیز رہ گئی ہیں ان کی میں بات کروں گا تو اس میں میکسیموم کیز کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا تھا کچھ کیز یہاں پہ رہتی ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھیں پی یو اور پی ڈی لکھا ہوئے یعنی پیج اپ اور پیج ڈاؤن تو پی یو پیج اپ سے آپ ایک سکرین اوپر موو کرتے ہیں یا سکرول کرتے ہیں اور پیج ڈاؤن سے ایک سکرین نیچے فرکزمپل یہاں پہ میں پیج اپ جب کروں گا تو ایک سکرین ہماری سکرین سکرول ہوگی اوپر اور اسی طرح پیج سکرول ہوگی نیچے کی طرف تو یہ یاد رکھیں کہ ایک سکرین کی میں بات کر رہا ہوں یعنی اس سب جو ڈسپلی ایبل ایریا ماری سامنے آ رہے ہیں وہ ایک سکرین اوپر یا نیچے ہوگا فل پیج نہیں ہوگا نیکسٹ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ایرو کیز ہیں یہ ڈیریکشن کیز ان کو کہتے ہیں تو ان سے سمپلی آپ رائٹ لیفٹ یا ٹاپ یا بارٹم کسی بھی ڈیریکشن میں موو کر سکتے ہیں اور ایک یہاں پہ یہ نمریک کی پیڈ کے دنے رضا آپ دیکھیں تو نل یعنی نم لک کی ایک یہاں پہ ہے تو نم لک کا فنکشن بلکل اسی طرح ہے جیسے یہاں پہ شفٹ کیک ہے یعنی جو ڈیورل فنکشن کیز ہوتی ہیں ان کو کے ساتھ اگر پس کرتے ہیں تو وہ اوپر والا کریکٹر آتا ہے اور ویڈاوٹ شفٹ کرتے ہیں تو نیچے والا تو یہاں پہ اگر آپ نم لک کی آپ کی آف ہوگی جب آپ یہ کیز پریس کریں گے ان کا کچھ اور فنکشن ہوگا اور جب یہ آن ہوگی تو اس کا کچھ اور فنکشن ہوگا جنرلی اس طرح ہوتا ہے بھی نم لک کی اگر آن ہو تو پھر یہ نمریک کی پیٹ کے اوپر جب بھی ہم کوئی ون ٹو فور وغیرہ کو پریس کریں گے تو وہ نمبری پریس ہوگا مطلب وہ نمبر ٹائپ ہوگا لیکن جب نم لک کی آف ہوگی تو ان کے ساتھ اگر کوئی ڈیول فنکشن سمبلز یہاں پہ بنے ہوئے ہیں تو اس کا فنکشن ہوگا اب یہاں اس کی بوڈ کے اندر تو یہاں پہ نہیں دکھا جا رہا لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے بھی ادھر ان کے ساتھ جیسے یہ ون ٹو ٹو ٹری وغیرہ یہ کیز ہیں تو ان کے ساتھ مثال طور پر یہ ڈیریکشن کیز کے بھی ایروز کا سمبل بنا ہوتا ہے تو وہ جب نم لک کی آف ہوتی ہے تو وہ ایرو کی کا فنکشن ہوگا یا پھر ڈیل کی کا فنکشن ہوگا لیکن جب نم لک کی آن ہوگی تو پھر نمبر یا ڈیجٹس ٹائپ ہوں گے تو اسی طرح یہ نمیرک کی پیٹ کے ساتھ یہ مختلف سمبل دیئے گئے ہیں انٹر کی ادھر بھی موجود ہے تو انٹر کی کا سیم فنکشن ہے جیسے اس انٹر کی کا ہے تو وہ جسٹ اس لیے پروائیڈ کیے گئے کہ آپ کی فسیلٹی کے لیے کہ جلدی جلدی نمبر انٹر کر رہے ہیں تو پھر بجائے اس انٹر کو یوز کرنے کے بجائے آپ اس انٹر کو یوز کر لیتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں یہ ٹیب کی ہے ٹیب کی کا فنکشن یہ ہے بھئی ایک دفعہ ٹیب کی کو پریس کریں تو کرسر ٹیب کی کو پرگرام بھی کیا جا سکتا ہے مطلب ہم اس رنگ کر سکتے ہیں بھی ایک دفعہ ٹیب کی پیس کرنے سے ون انچ آگے کرسر موو کریں دوسری دفعہ پریس کرنے سے ٹو انچ موو کریں تو اب ورڈ پوسیسر ہوتے ہیں جیسے جیسے تو مائکو سا ورڈ ہے تو اس کے اندر آپ اس کو اس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں لیکن بائی ڈی فالٹ یہ ہاف انچ آگے سے موو کرتا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس اسکیپ کی ہے تو اسکیپ کی فنکشن عام طور پہ کسی بھی کمانڈ کو کینسل کرنے کے لیے ہے مثال طور پہ کوئی میسیج باکس آپ کے سامنے سکرین پہ آئے ہوئے تو اس میں اگر آپ کوئی بھی اس کا فنکشن پرفارم نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسکیپ کی پیس کر دیتے ہیں تو وہ ایک کینسل کی سینس میں آئے گا اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک پرنٹ سکرین کی ہوتی ہے پرنٹ سکرین کی پرنٹ اس سی لکھا ہوتا ہے یا پورا پرنٹ سکرین لکھا ہوتا ہے تو یہ کی بھی اس کی بورڈ کے اوپر نظر نہیں آرہی لیکن یہ ہم طور پر یہ کی بھی موجود ہوتی ہے پرنٹ سکرین کی کا یہ یوز ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرس کریں تو سکرین کے اوپر جو کچھ ہارا ہوگا وہ کاپی ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی پکچر کو ایمیج کو آپ کہیں پیسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی سوفٹ ایر کے اندر پروگام کے اندر اور فرد اس کی اوپر کام کر سکتے ہیں تو یہ کی بورڈ کے بارے میں ہم نے اس کی مختلف کیز کا فنکشن دیکھا اب بھی ہم آگے چلتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف تو بیسیکل ہم دیکھ رہے تھے انپوٹ ڈیوائسز تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کی بورڈ دیکھا اور ابھی ہم نیکس ٹاو ڈیوائس زیز پ کوائنٹنگ ڈیوائسز کی کسٹی گری ہے پوائنٹنگ ڈیوائسز کے اندر ہم سب سے پہلے مووز کو دیکھیں گے لگنے سے پہلے اس کی تفینیشن آپ دیکھنا نہیں انکوک ڈیوائسز بیوس liability pastor تو کنٹرول پوائنٹر اور کرسر آن دا کمپیوٹر سکرین ایس ہی تمام ڈیوائسز کو آپ پوائنٹنگ ڈیوائسز کہتے ہیں جن کی مدد سے سکرین کی اوپر آپ کرسر کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس اس لئے میں سب سے پہلی ہماری جو ڈیوائس ہے وہ ہے موس تو موس ایک کاملی یوز ڈیوائس ہے آپ نے یوز کی ہوگی اکثر تو موس کی مدد سے آپ کرسر کو کنٹرول کرتے ہیں آمد اور بھی موس کی اوپر دو بٹن اور ایک درمیان میں یہ ہوتا ہے تو لیفٹ موس بٹن کی مدد سے آپ اکثر مخلف کمانڈز کو سیلیکٹ کرتے ہیں مخلف آپشنز کو سیلیکٹ کرتے ہیں مینیوز اوپن کرتے ہیں بٹنز کو پریس کرتے ہیں تو آپ اوکی یا کینسل کے بٹن کی اوپر کلک کرتے ہیں اور رائٹ موس بٹن جو ہوتا ہے یہ سوری یہ لیفٹ موس بٹن یہ ہے اور یہ اوپر رائٹ موس بٹن ہے تو لیفٹ موس بٹن یہ جتنے فنکشن میں نے بتایا ہے یہ لیفٹ موس بٹن کی مدد سے آپ پرفارم کرتے ہیں رائٹ موس بٹن جو ہوتا ہے اس کے عام جو اس کا بیسکی یوز ہے کہیں بھی کسی سکرین کی اوپر اگر آپ رائٹ کلک کریں تو ایک شارٹ کٹ مینیو یا پاپ اپ مینیو جیسے کہتے ہیں وہ اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں کامنلی یوزڈ کمانڈز آ رہی ہوتی ہیں جن کے اوپر پھر لیفٹ کلک کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں تو پھر مخلف گرافکس کے سافٹ ایر کے اندر اس کے کچھ سپیشل یوزز بھی ہیں تو لیکن عام جو کامنلی یوز ہے وہ یہی ہے بھئی ایک شارٹ کٹ مینیو اوپن کرنے کے لیے ویل کا مقصد یہ ہے کہ سکرین کو اوپر یا نیچے سکرول کرنے کے لیے جیسے آپ مثال طور پر کسی ویب بروزر کے اندر یعنی گوگل کروم وغیرہ کے اندر آپ مخلف سائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو پیج کو اوپر یا نیچے سکرول کرنے کے لیے سمودھ طریقے سے وہاں پہ آپ اس ویل کو یوز کریں گے اور موس کی اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو دو جنرل کیٹیگریز ہیں موس کی مکینیکل موس ان کیٹیگریز میں آ جاتا ہے اور پھر دوسرے ہمارے پاس اوپٹیکل موس ہے تو پہلے ہم مکینیکل موس کی بات کریں گے مکینیکل موس جیسے یہاں کو اس پکچر کے اندر نظر آ رہے ہیں مکینیکل موس جو ہے یہ ایک اورڈ سٹائل موس ہے جس کے نیچے اس طرح ایک بال ہوتا تھا پلاسٹک کا یا بعض قصص میں یہ سٹیل کا بھی ہوتا تھا تو یہ بال جو ہے جب آپ موس کو ایک سرفیس کے اوپر موو کرتے تھے تو یہ بال جیسے جیسے موو ہوتا تھا تو with respect to that مومنٹ آپ کا کرسر سکرین کے اوپر اسی حساب سے موو ہوتا تھا اس کے لئے جو ہے عام طور پر ہم ایک ریکٹینگلر ربڑ پیڈ ہم یوز کرتے تھے جس کی اوپر ہم موس کو رکھ کے موو کرتے تھے وجہ یہ ہوتی تھی بھئی اس کے کیونکہ یہ مکینیکل پارٹ ہے یہ بال ہے تو اس کسی عام سرفیس کے اوپر موو کرنے سے اس کے اندر ڈسٹ پارٹیکلز اسی طرح ہیومن ہیئر اور اس طرح کی چیزیں تھریڈ بغیرہ اس کے اندر چلی جاتی تھی تو وہ اس کے مومنٹ کو پھر ڈسٹرپ کرتی تو پیڈ کی اوپر ہم یوز کرتے تھے اور اس پیڈ کو عام طور پر کلین اور صاف رکھا جاتا تھا تو اس کے انسائیڈ جو ویو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا جو ہے پکٹیور کو کر دوں سائز اس کا ہاں جی ابھی آپ اس کو دیکھیں کہ یہ اس کو کھول کے دکھایا گیا تو یہ اس کے بال ساتھ آپ دیکھیں تو ایک سپرنگ ہے جو اس کو پریس کر کے ہولڈ رکھنے کے لئے یہاں پہ یوز ہو رہا ہے پھر اسی طرح یہاں پہ کچھ رولرز یا ویل ٹائپ کچھ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی یہاں پہ تو یہ وائ ایکسز ویل اس کو یہ کہہ رہا ہے اور اس طرح ایکس ایکسز ویل ہے ان کو ایکس ایکسز رولر بھی کہہ سکتے ہیں اور وائ ایکسز رولر بھی کہہ سکتے ہیں تو جیسے جیسے یہ بال موو کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ رولر بھی موو کرتے ہیں اور یہ جو ڈائریکشن ہے یہ جو موومنٹ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے ایک یہاں پہ چپ یا آئیس ہی لگی ہوئی ہے اور جو ایک کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ اس کی موومنٹ کس سائیڈ پہ اکارڈین تو دیٹ کو فیر کرسر کی موومنٹ کو کنٹرول کرتی ہے اور پھر یہاں پہ یہ لیفٹ موس بٹن یہ ان سائیڈ سے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اس طرح رائٹ موس بٹن ہے بعض کیسز میں میڈل موس بٹن بھی ہوتا ہے جیسے یہاں پہ یہ تین بٹن دکھائے جا رہے ہیں اور اس میں ویل نہیں ہے تو سکرولنگ ویل اگر ہو تو پھر وہ ان سائیڈ میں اس کا کوئی پارٹ یا مکنیزم ہوگا تو برحال انشارڈ یہ کہ یہ جتنے ان بٹنز کا فنکشن ہے کسی طرح یہاں سے سکرولنگ کا فنکشن وہ یہ آئی سی یہ چپ کنٹرول کرتی ہے تو مکنیگل موس کو اس میں اس کے اندر خاص طور پر یہ بالز اور رولرز کے درمیان ڈس پارٹیکلز اور تھریڈز ایمین ایرز وگر آ جاتے تھے جس کی وجہ سے پوائنٹر کی یا کرسر کی مومنٹ ڈسٹرگ ہو جاتی تھی پھر اس کو کھول کے ہمیں صاف کرنا پڑتا تھا تو اس کے بعد جو دوسری ٹائپ جو اس سے کافی بہتر ٹائپ بنائی گی وہ آپٹیکل تو آپٹیکل موس یہ کہ اس نے کوئی مکنیکل پارٹ نہیں ہوتا یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپٹیکل موس کے اندر ایک یہاں پہ لائٹ ایمیٹر ایلی ڈی ہے جس کی مطلب لائٹ تھرو کی جاتی ہے اس سرفیس کی اوپر جہاں پہ اس کو آپ موو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک فوٹو سیل لائٹ ڈیٹیکٹر ہے جو کہ اس تھوک کی اس لائٹ کو سنس کرتا ہے اور اس کی مدد سے پھر موومنٹ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اور موومنٹ پھر اس کے اندر بھی اسی طرح مکنیکل موس کی طرح ایک آئیس ہی موجود ہے جو ان موومنٹس کو کنٹرول کرتی ہے یا ہینڈل کرتی ہے تو آپٹیکل موس جو ہے وہ اس کی پہ فارمس مکینیکل کے گاؤلین میں بہت بہتر ہے اور آج کل تو زیادہ تار آپٹیکل ہر طرح کی سرفیس کی اوپر آپ اسی یوز کا سکتے ہیں لیکن ایک ایک سپشن ہے کہ ریفلیکٹنگ سرفیسز جو ہوتی ہیں ان کے اوپر اس کی موومنٹ وڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ریفلیکٹنگ سرفیسز جیسے چمکدار قسم کی کوئی سرفیس ہوتی ہے جیسے کوئی میرر ہوتا ہے یا پھر گلاس ہو سکتا ہے تو اس طرح کی جو سرفیسز ہوتی ہیں ان کے اوپر اگر آپ اس کو مووم کریں تو لائٹ کیونکہ ریفلیکٹ ہو کے دوبارہ اس کے اندر آئے گی تو وہ پوائنٹر کی موومنٹ کو ڈسٹرب کرے گی تو ویسے اس کے علاوہ اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے اچھا موز کے بعد ایک اور ہمارے پاس جو پوائنٹنگ ڈیوائس ہے وہ ٹریک بال ہے ٹریک بال بسیکلی آپ یوں سمجھیں بھی جیسے میکینیکل موز کو الٹا رکھتی جائے بال جو ہے یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے جیسے یہاں پہ یہ دو ٹریک بال دکھائے گئے آپ کو اس میں بال اوپر کی طرف ہے اور فنگرز کی مدد سے اس بال کو موو کیا جا سکتا ہے اوپر کر سے موو ہوگا تو ٹریک بال کے ساتھ بھی عام طور پر بٹنز ہوتے ہیں لیفٹ اور رائٹ بٹنز ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ دکھائے گئے اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی موجود ہیں تو ٹریک بال کا جو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ بھی کیونکہ یہ ڈیوائس سٹیشنری رہتی ہے ایک جگہ تو مطلب یہ پوری اس ڈیوائس کو موو نہیں کرنا پڑتا جیسے موس کو تو فل ہم پورے موس کو ہمیں موو کرنا پڑتا ہے ادھر ادھر کرس کو موو کرنے کے لئے ٹریک بال کو پورے ٹریک بال کو ہمیں موو نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ٹریک بال جو ہے وہ اپنی جگہ پہ سٹیشنری رہے گا اور جسٹ بال کو ہم موو کریں گے اور اس حساب سے ہمارا پوائنٹر موو ہوگا تو جہاں پہ جس سے کم سپیس ہو وہاں پہ موس کی بجائے ٹریک بال کو آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو تو کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے ویڈاؤٹ اینی پیڈ تو آپ اس کو کہیں بھی تنگ سے تنگ جگہ پہ رکھے تو یوز کر سکتے ہیں تو ایک بالکل جسٹ لائک اپسائیڈ ڈاؤن یہ مکینیکل موس کی طرح ہے تو بعض جو لیپ ٹاپ آئے تھے پہلے پہلے ان لیپ ٹاپ کے اندر بھی یہ ٹریک بال کا کنسپ تھا یعنی ان کے کیس کے ساتھ ایک جگہ پہ یہ اس طرح کا بال بھی رکھ دیا گیا تھا جس کی مدد سے سکرین کو سکرول آپ کا سکتے تھے تو بہرحال موسٹی یہ یوز کیا جاتا تھا ڈیسٹ ٹاپ کمپیوٹرز کے ساتھ تو اس کے ساتھ یہ لیکچر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اس کو تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر نیکسٹ پوائنٹنگ ڈیوائسز کی بات کریں گے